اگلی بار جب آئے تو کچھ لوگ جو ادھر ادھر جیت گئے ہیں اگلی بار سبھارے گا ہم کو پورا بلوسہ ہے آگے ان لوگوں کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں رہے گی انڈی اے سنسدی دل کی بیٹھک میں بیہار کے سیم نتیش کمار نے نریندر موڈی کو لوگ سبھا کا نیتا اور سنسدی دل کا نیتا بننے کے پرستاؤں کا سمرتن کیا زوران انہوں نے تیم موڈی کی جنگر تاریخ اور ساتھی وپکش بر تنجیبی کا ساتھ زوران نتیش کمار نے اس شاروں میں بیہار کے وکاس کے دے وشیرز بھیاننی کی بات ہی کہہ ڈالی انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی بچا ہوا ہے وہ اس تر میں پورا ہو جائے گا ساتھی بیہار کو سب سے پرانا علاقہ بتاتے ہوئے تیم نتیش نے بیہار میں بچیوے کام کو پورا کرنے کی اپیل بھی کی اور کہا کہ بیہار اور دیش اب آگے پڑھے گا اس کے بعد انہوں نے وپکش پر تنجیبستیوے کہا کہ اس بار تو کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کر کچھ سیٹے جیتنے میں کامیام ہوگے لیکن اگلی بار وہ لوگ پورے طور پر پر پراجیت ہوں گے آگے ان لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی اگلی بار وہ سب ہارے گا ہمیں پورا بھروسہ ہے یہ سب بنا مطلب کا بات بول مول کر کے کیا کیا ان لوگوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا دیشت سیوہ نہیں آپ نے اتنی سیوہ کی ہے پی ایم موڈی کی جمتر تاریف کرنے کے بعد نیتیش کمار نے کہا کہ ہماری اچھا ہے کہ آپ آج ہی شپت گرہن کر لیں لیکن رویوار کا شپت گرہن کا ٹائم رکھا گیا ہے جتنی جلدی شپت گرہن ہو جائے آپ کا کام شروع ہو جائے سی ایم نیتیش نے آج اشاروں میں ہی اُٹھے ان سبھی سوالوں کے جواب بھی دے دیئے جس کے لئے جی دیو پر سبھی تیر نگاہیں ٹکیل نہیں کی کسی ایم نیتیش کمار اینڈیا کے ساتھ رہیں گے یا انڈیا گٹ بندن میں چلے جائیں گے ساتھ ہی وہ وپکش پر حملہور بھی رہے اور پردھان منتری کا ہمیشہ ساتھ دینے کی بات بھی کی آج آپ کو نیتیش کمار کا بیان سنکر کیسا لگا ہمیں جو نہیں بتائیں